دوستو آپ کو میں اپنے چینل کے اوپر خوشمدید کہتا ہوں آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ڈالر کے دلچسپ تریحی سفر کے بارے ڈالر کی کہانی پاکستانی تاریخ کی زمانی یعنی 1947 سے لے کے 2022 تک ڈالر نے کیسے سفر دائے کیا تو دوستو 1947 سے لے کے 1955 تک 1954 تک جو تھی پاکستانی ایک ڈالر جو تھا وہ تین شریعہ 31 پاکستانی روپے کے برابر تھا پھر 1956 سے لے کے 1963 تک جو اس کی قیمت تھی وہ کچھ بڑھنا شروع ہوئی اور 4.76 روپے تک جاتا ہے اگر ہم بات کریں تو 1963 تک اس کی قیمت جو تھی یعنی ایک ڈالر کی قیمت جو تھی وہ 4.76 پاکستانی روپیز کے برابر ہو گئے پھر آنے والے وقت میں اس کے اندر کچھ اور تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی اور ڈالر کی قیمت جو تھی اس نے ایک دم سے بڑھنا شروع کر دیا جیسے قیمت چلی آ رہی ہے گورنمنٹ نے اپنے کچھ حساسے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیئے پیچ دیئے اور پھر 1971 تک جو ہے وہ ڈالر کی قیمت اسی طرح 4.76 پاکستانی روپے تک ریٹین رہی یعنی ایک ڈالر جو تھا وہ 4.76 پاکستانی روپے کے برابر تھا پھر ادھر تم ادھر ہم شروع ہوا یعنی 1971 کے بعد پاکستان دو لخت ہو گیا تو 1972 کے اندر ایک ڈالر جو تھا وہ 11.01 پاکستانی روپے کے برابر ہوا کچھ حد تک اس کی کرنسی میں کمی آئی لیکن دوستو یہ انتہائی قیمت تھی اور 1981 تک ایک ڈالر جو تھا وہ 9.99 پاکستانی روپیز کے برابر پھر کلاشن کوف اور ہیروین کے حلاف جہاد شروع ہوا اور 1982 کے اندر پاکستانی روپیز جو تھے اس کی کرنسی اور کم ہوتی گئی اور ایک ڈالر 11.85 پاکستانی روپیز کے برابر ہو گیا آج تا اس تا اس کی مقتار میں اضافہ ہوتا گیا اور 1988 تک جنرل زیاء الحق کے دور تک ایک ڈالر جو تھا امریکی ڈالر اس کی قیمت 18 پاکستانی روپیز کے برابر ہو چکی تھی پھر سیاسی شعور بڑا اور روٹی کپڑا اور مکان دینے کے نعرے شروع ہوئے اور 1999 کے اندر ایک ڈالر جو تھا وہ 20.85 پاکستانی روپیز کے برابر ہو گیا یہ دوستو ایسی ہی سلتا رہا اور 1992 تک ایک امریکی ڈالر کی قیمت 25.08 پاکستانی روپیز کے برابر ہو چکی تھی پھر ہم موٹرویز بنانے لگے تاکہ پاکستان دین دگنی اور راج سگنی ترقی کرنے لگے پھر 1993 کے اندر ایک امریکی ڈالر جو تھا اس کی قیمت 28.11 پاکستانی روپیز تک پہنچی اور ولاہر 1994 تک اس کی قیمت 30.57 پاکستانی روپیز تک جا پہنچی یہاں تاکہ موٹرویز بناتے بناتے 1993 تک ایک امریکی ڈالر کی قیمت 41.11 پاکستانی روپیز کے برابر ہو چکی تھی پھر کرپشن بڑھنے لگی اور ملک کو مضبوط ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور دمیہ محمد نوازشریف کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا اور چنرل مشرف نے ملک کی بھاگ دور سنبھال لی 1998 سے لے کے 2007 تک ایک امریکی ڈالر کی قیمت 45.05 پاکستانی روپیز سے بڑھ کر 60 تشاہ یا 83 پاکستانی روپیز ہو چکی تھی پھر پاکستان کھپنے لگا اور 2008 کے اندر آصف علی زرداری نے ملک کا نظام حکومت سنبھالا اور 2008 سے لے کے 2012 تک 81 پاکستانی روپیز سے لے کے ایک امریکی ڈالر کی قیمت 96 شریع پاک 5 پاکستانی روپیز تک ہو گئے پھر پاکستان کو بچانے والے جدوجہد کرنے کے لیے آگے آئے اور 2013 کے اندر میاں محمد نوازشریف نے ملک کی باگ دور سنبھالی پاکستانی روپیز تھی جو کہ 2017 تک بڑھ کر 110 شریع زیرو ایک پاکستانی روپیز تک جا پہنچی اس کے بعد نیا پاکستان بنانے والے آگے ڈالر نے انہا شروع کیا اور 2018 میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت 149 پاکستانی روپیز سے بڑھتے بڑھتے یعنی 2021 تک ایک امریکی ڈالر کی قیمت 189 شریع سولہ پاکستانی روپیز تک جا پہنچی اور پھر اب تیرہ پارٹیوں کا اتحاد شروع ہو چکا ہے تو اب 1922 میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت 244 پاکستانی روپیز کے برابر ہے اور ہم ہوں کہ عقل کے اندھے ہر بار تنیا بجاتے رہتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے لئے انٹرنیٹ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شکر کریں